خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی روٹ کچھ اس شکل میں تنے کے ساتھ جلی ہوئی ہے کہ ایک انسانی شکل نظر آتی ہے جو جیسے کسی گریہ وزاری کی شکل ہے جو درخت کے ساتھ لپٹ کے یا تو کوئی عبادت کر رہی ہے پاتون یا کوئی اپنی فریاد کر رہی ہے وہ ایک کیریکٹر اس میں خدرتی طور پر پائے جاتا ہے یہی اس درخت کی خوبی ہے جو مجھے بہت پسند ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا ہماری ایک بہت اچھی ویور ہے سوسمیتہ ان کا سوال یہ تھا کہ کامنی کو کس طریقے سے بانسائی بنا سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جنیر جمشید ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں تو آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صحیت خان صاحب موجود ہیں اور ان کے کچھ بہت پرانے بانسائی جو انہیں نے تیار کی ہیں ان کے اپنے ہاتھ کے تیار کردہ بانسائی موجود ہیں ان سے معلومات کریں گے کہ اس کی کیا کیر سی کپ کیورننگ کیا تھا اور یہ کون سے سٹائل کا بانسائی ہے اسلام علیکم دکٹر اور ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں جناب تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں یہ بانسائی کا نام کیا ہے پہلے تو یہ کون سے پلانٹ ہے دیکھیں یہ ساؤتھ ایفریقہ میں پائے جاتا ہے اور میں نے یہ ساؤتھ ایفریقہ سے میرے استاد ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہے چارلز ایس سرانیو ان کا نام تھا وہ ورلڈ کلاس بانسائی سپیشلس تھے گریٹ گرینڈ ماسٹر کا خطاب تھا ان کے پاس ان سے میں نے بانسائی کے بارے میں بہت تربیت حاصل کیے میں ان کا بڑا مشکور ہوں اللہ تعالیٰ ان کے غریبے رحمت کرے انہوں نے مجھے یہ تحفتاً دو ہزار دو میں ایک بہت چھوٹی سی گملے میں مجھے لا کے یہ دیا تھا بہت چھوٹا سا تھا بڑا تدائی مراحل میں تھا یہ پودا اس وقت اس کی عمر تقریباً تین سال تھی اس وقت منہوں نے مجھے دیا اور مجھے بتایا کہ اس کو بہت پیار سے رکھنا اور اس پلانڈ کا نام ہے باؤ باپ جو کہ افریقہ کی ورائٹی ہے افریقہ میں ہی پایا جاتا ہے یہاں ہم نے ہی اس کو انٹریڈیوز کرایا پہلی بار میں نے ہی اس پلانڈ کو یہاں انٹریڈیوز کرایا ہے اور الحمدللہ آج تقریباً اس کی عمر اگر دیکھی جائے تو بیس برس اس کی عمر ہے میرے پاس یہ سن دوہزار دو سے ہے یعنی پندرہ برس ہو گئے اور اب یہ اس کی شکل حتمی شکل ہے میں اس کو ہر سال پرون کرتا ہوں ہر سال شیپنگ کرتا ہوں جو ضروری برانچز ہیں ان میں سٹیمنگ کرتا رہتا ہوں اور کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے تو جیسے یہ وائرنگ آپ کو نظر آ رہی ہے تو ہم وائرنگ بھی کرتے ہیں فیسیکلی یہ سیکولنٹ پلانٹ کہلاتا ہے یہ پانی سٹور کرتا ہے اپنے در میں اپنے اندر تو اس کو پانی کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے جس میں وائرنگ کا بہت احتیاط رکھنا پڑتی ہے پانی کم دیتے ہیں ہم اس کو ہفتے میں دو بار ہفتے میں ایک بار بہت شدید گرمیوں تو ہفتے میں تین بار بھی پانی دیا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک بہت خوبصورت پودا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ جب ابتدائی طور پر یہ میرے پاس آیا تھا ساؤت ایفریقہ سے تو یہاں کے اور وہاں کے موسم میں بالکل مفرق ہے جب ہمارے ہاں سردیاں ہوتی ہیں تو وہاں گرمیاں ہوتی ہیں تو جب یہ یہاں لائے گیا تو اس پودے کو ایک کنفیوزن کا شکار رہا تین برس تک کہ یہ سردیوں میں پتے مکالتا تھا اس کو اکلمٹائز ہونے میں تین برس لگے اب یہ اس ویدر میں اکلمٹائز ہو چکا ہے آدھی ہو چکا ہے یہاں کا اور یہ میرا سب سے اعتبار سے بھی کہ ایک یہ منفرد پودا ہے اس کے علاوہ یہ میرے استاد کی نشانی ہے میرے پاس اچھا تو اس میں سوائل جو آپ نے یوز کیے یہ کتنی بار چینج کرنی پڑتی ہے یہ کیا ڈیوریشن ہوتا ہے دیکھئے یہ ہم اس کی کوئی ایک میاد مقرر نہیں ہے ہم چاہیں تو چار سال پانچ سال بھی اس کو اسی سوائل میں رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سوائل کتنے عرصے کے بعد خراب ہو جاتی ہے ہم اس کو فرٹیلائزر دیتے ہیں سوائل تو بہت ہی نیوٹرل ہو جاتی ہے کچھ عرصے بعد اس میں وہ اجزاء موجود نہیں رہتے نائٹروجن فوسفورس ان پوٹیشیم اس لیے ہم اس کو فرٹیلائز کرتے رہتے ہیں اس کو میں مہینے میں ایک بار فرٹیلائز کرتا ہوں کیونکہ اس کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی یہ ویسے ہی خوش رہتا ہے اور اس بٹی میں بھی یہ چلتا رہتا ہے اچھا اور یہ کونسے سٹائل کا بانسہ یہ یہ انفارمل اپرائٹ ہے انفارمل اپرائٹ تو اس کو کتنا ٹائم لگے یہ چھوٹے سے ٹرن کے بعد میں نے بتایا پندرہ برس لگے ہیں اچھا اور اس میں آپ نے کتنی دفعہ اس کو کروننگ کیا میں ہر سال اس کو پرون کرتا رہتا ہوں یہ بہت تیزی سے گروہ کرتا ہے اس کو تقریبا ہفتے میں ایک بار پرون کرنا پڑتا ہے گروہ کی رفتار بہت زیادہ ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا اس میں ڈی فولیشن کا عمل ہوتا ہے دیکھئے سوائے فک کے فک سے مراد جس میں فائکش جامل ہے کسی اور پودے کو ڈی فولیٹ نہیں کرتے اسی لیے اس کو بھی ہم ڈی فولیٹ نہیں کرتے اس میں ضرورت میں یہ ڈی فولیشن کی کیونکہ اس کا پتہ خودتی طور پر چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے ایک چھوٹے پوٹ میں گروہ کی وجہ سے تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا یہ چودہ سال پہلے جو اس کا پوٹ کا سائز تھا وہ کیا تھا اور یہ کتنے سال کے بعد یہ اس پوٹ میں ہے ظاہر ہے کہ پندرہ سال پہلے کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا پودا تھا تو اس کا پوٹ سائز بھی چھوٹا ہی تھا رفتہ 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 جیسے جیسے اس کا تنہ موٹا ہوتا گیا ہم اس کا پوٹ سائز بڑھاتے رہے ممکن ہے کہ اگلے دس سال میں اس کا پوٹ سائز اس سے بھی بڑا رکھنا پڑے ہمیں لیکن پھل وقت اس میں یہ مناسب لگتا ہے دیکھنے والے کو بھی اچھا لگتا ہے اور اس پودے کے لیے بھی یہ کافی ہے یہ سائز پوٹ کا تو آپ سمجھتے ہیں یہ میچور بانسائی بن گیا جی یہ میچور بانسائی ہے اچھا جب تک یہ میچور نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے پلانٹس ہوتے ہیں تو اس میں وارٹرنگ اور فٹلائزنگ کا کیا ہے اسی حساب سے رکھتے ہیں وہی تناسب رکھتے ہیں کہ جب جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پانی ڈالنا ہے یعنی اس کو جب یہ میچور ہو جائے کسی بھی آلت میں ہو کسی بھی سٹیج پر ہو پانی اسی رفتار سے اور اسی قانٹیٹی میں دینا ہوتا ہے اور فٹلائزر بھی وہی ریشو ہوتا ہے جی فٹلائزر کا بھی وہی ریشو ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا ہماری ایک بہت اچھی ویور ہے سوشمیتہ ان کا سوال یہ تھا کہ کامنی کو کس طریقے سے بانسائی بنا سکتے ہیں دیکھئے سوشمیتہ کو میں یہ ایڈوائس کروں گا کہ اگر وہ ابتدائی مراحل میں ہیں اور شروع کیا ہے انہوں نے بانسائی تو ایسے بانسائی منتقب ایسے درخت ایسے پودے منتقب کریں جن کے مرنے کے چانسز کم سے کم ہو اور وہ زیادہ ریزسٹنٹ پلانٹ ہو مضبوط پلانٹ ہو اس میں فک کی بہت ساری ویرائیٹیز ہیں جو اپنے اپنے ملک اور اپنے اپنی آب و ہوا کے حساب سے وہاں دستیاب ہوں گے یقیناً مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ان کی رہائش ہے لیکن ان کے لیے مشورہ یہی ہے کہ فائکس سے شروع کریں اگر مرتوب گرم مرتوب علاقوں میں ان کی رہائش ہے انڈیا ہمارے جیسے موسم ہے سوائے پہاڑی علاقوں کے وہ ہمارے ہاں بھی مختلف ہیں اسی طرح ان کیاں بھی مختلف ہیں لیکن اگر ٹیمپریٹ زون میں ان کی رہائش ہے جہاں گرمیوں میں گرمی بارش ہوتی ہے سردیوں میں سردی زیادہ ہوتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہاں فائکس ضرور دستیاب ہوں گے وہ فائکس سے شروع کریں کامنی کا ضرور بنایا جاتا ہے لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ہم بھی تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں بہت ہماری ریزرویشنز ہیں کامنی جیسے پلانٹ کے لیے چلتا ہے ضرور چلتا ہے لیکن ذرا سی غلطی سے وہ مر جاتا ہے جس سے مایوسی ہوتی ہے اور لوگ یہ فن چھوڑ جاتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ شروع کرنے والے اس فن کو ابتدائی مراحل میں یا جلدی چھوڑنے کے بارے میں سوچیں تو سسمیتہ جی کے لیے ہمارے ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ پہلے ایسے انیشل پودے سے سٹارٹ کریں جو ایزی ٹو گرو ہوں جیسے کہ فائکس وغیرہ کے پلانٹ سے وہ سٹارٹ اپ لیں کیونکہ ان کو بانسائی بنانے کا ایکسپیرینس اس سے ہو جائے اور یہ بہت آسانی سے گرو کر جاتے ہیں پھر جا کے وہ ہارڈی پودے کے اوپر آ سکتے ہیں جو تھوڑے سے مشکل پودے ہوتے ہیں بنانا یا ان کی کیئر زیادہ ہوتی ہے ان کے اوپر وہ آ سکتے ہیں لیکن ابھی ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہی ہے کہ آپ ایزی ٹو گرو پلانٹ کے اوپر کام کریں وہ زیادہ بہتر ہیں ان کے لیے وہ بھی ایک سیکولنٹ ہے اور یہ بھی اپنے اندر پانی سٹور کرتا ہے اس کی پتیوں میں آپ دیکھیں کہ یہ موٹی ہیں تبیس پتیاں ہیں اور یہ پانی اس میں ان کو بھی وارٹرنگ میں احتیاط کی جاتی ہے بہت کم پانی دیا جاتا ہے ان کو ہفتے میں ایک بار دو بار ان کو پانی دینا کافی ہوتا ہے یہ اپنے پانی سے سروائیو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کتنے سال پرانا ہے اس کیا عمر ہے یہ تقریباً انیس سو پچانوے سے میرے پاس ہے اس کو تئیس برس ہو گئے بائیس تئیس سال ہو گئے میرے پاس یہ بائیس تئیس سال سے میں اس کو شیپ دے رہا ہوں یہ بھی بہت چھوٹا سا تھا جب میں نے شروع کیا لیکن اب یہ ایک مکمل بانسائی کی شکل میں ہے کیونکہ یہ سیکولنٹ پلانٹ ہے جب اس کی کروننگ یا آپ اس کو سٹائل دیتے ہیں تو کٹ کرتے ہیں تو یہ گلتہ نہیں ہے نہیں وہ پانی کی وجہ سے کہ پانی اس کو کم سے کم دینا چاہیے زیادہ پانی دیں گے یہ مر جائے گا اچھا اس کو کٹنگ کے بعد یہ روٹ سے پانی دینا ہے اوپر ہیٹ سے دے سکنا نہیں آپ پانی میں نے کہا نا ہفتے میں ایک بار دینا ہے اس کو بس اچھا اور کٹنگ بھی صورت میں کٹنگ کیوی ہو نہ کیوی ہو اس کو پانی ایک ہی بار راتے ہیں اور اس کو ریپورٹنگ کرتے ہیں روٹس وغیرہ ریپورٹنگ اس کی ہم کرتے ہیں دو سال ڈائی سال تین سال کے بعد اور اس کی سوائل کی جو ہے سوائل اس کا سوائل مکچر بہت سمپل ہوتا ہے فائن سینڈ اور کمپوسٹ یعنی خاد برابر برابر تناسب میں ففٹی 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 پرسنٹ خاد اور ففٹی پرسنٹ بلکہ ففٹی پرسنٹ سے کم خاد رکھتے ہیں زیادہ مٹی رکھتے ہیں یہ مٹی میں زیادہ خوش رہتا ہے اور یہ بھالو مٹی میں لگ سکتے ہیں جی بھالو مٹی گوبر کی خاد استعمال نہیں کرتے بونسائی میں یہ تمام بونسائی بیورز گرہ میں باندھ لیں یہ بات کہ گوبر کی خاد ہرگز استعمال نہ کریں مائلڈ کمپوسٹ استعمال کریں بلو مٹی استعمال کر سکتے ہیں بلو مٹی استعمال کر سکتے ہیں فائکس میں مٹی استعمال نہ کریں تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ کونسے سٹائل کا بونسائی ہے یہ بھی انفارمل اپ رائٹ ہے جو بہت کومن سٹائل ہے یہ سب بیورز دے سکتے ہیں کے بیک برانچز سائٹ برانچز پرنٹ برانچز تمام اس میں پرائمری سیکنڈری ہر چیز موجود ہے تو یہ انفارمل اپرائٹ کہلاتا ہے انفارمل اپرائٹ کہلاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ کون سا پلانٹ ہے یہ فائیکس گرین آئیلینڈ ہے اس کے پتے سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیسے پہلے کے پروگرام میں بتایا تھا دو قسم کے فائیکس اس پرائیٹی میں آتے ہیں ایک لانگ آئیلینڈ ایک گرین آئیلینڈ اس کا پتہ گول ہوتا ہے لانگ آئیلینڈ کا پتہ جس وطن لمبا ہوتا ہے تو یہ گرین آئیلینڈ کہلاتا ہے تو کیا عمر ہوگی اس گون سائی کے یہ تقریباً بائیس برس ہے اس کی عمر اور یہ کیسکیڈ سٹائل کہلاتا ہے کہ یہ نیچے کی طرف گر رہا ہے یہ پہاڑوں میں اس طرح کے پودے پائے جاتے ہیں نارمل آب و آب و میدانی علاقوں میں ایسے پودے نہیں ہوتے ہیں قدرتی شکل جو اس کی ہوتی ہے پہاڑوں میں وہ اس طرح کی ہوتی ہے ہم نے وہ اسٹائل اس کا یہ اس میں بنانے کی کوشش کی ہے یہ کیسکیڈ سٹائل کہلاتا ہے کیسکیڈ سٹائل کہلاتا ہے تو یہ آپ جو کروننگ وغیرہ کرتے ہیں اس کی کیا ڈیوریشن ہوتی ہے اس میں اس کی پروننگ پورے تھرور آؤ گروئنگ سیزن میں ہم کرتے رہتے ہیں جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے جہاں آؤور گروت ہوتی ہے ہم وہ کاٹتے رہتے ہیں اچھا پروننگ اس کی اور اس میں جو آپ نے وہی بھالو مٹی ڈالی ہوئے جی اس میں وہی جو میں نے بتایا تھا فائکس کی کہ اس میں آہ کرش کمپوسٹ یہ استعمال کرتے ہیں اس میں فائن سینڈ استعمال نہیں کرتے ویل ڈریننگ میڈیا رکھتے ہم اس میں پانی روکنا نہیں چاہیے تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ نئے شائکن کے لیے اس سٹائل سے متعلق کیا ایڈوائز آپ کے کی بنا سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ سیلیکشن آف مٹیریل ہے آہ نئے سیکھنے والے بھی بلکل اس کو کوشش کر سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آہ نرسری میں ایسا پودا آہ دیکھیں کہ جو جس کی لمبائی زیادہ ہو اور اوپر کو نہ گروہ کر رہا ہو یا تو سائیڈ ویز گروہ کر رہا ہو تو اس کو وائر شائر کر کے وہ کیسکیڈ سٹائل میں لا سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے نیو اس بگنرز بھی اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں سٹائل تو ڈاکٹر سعید خان صاحب بتائیں یہ کون سا پلانٹ ہے یہ بوگن ویلا ہے اور اس کی عمر تقریباً تقریباً چھبیس برس ہے یہ میرے پاس مجھے کسی نے تحفتاً دیا تھا تقریباً پندرہ سال پہلے اور اس وقت اس کی عمر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پندرہ میں تقریباً نو دست بارہ سال کا اس وقت بھی تھا گیارہ سال کا لیکن یہ میں نے اپنی محنت سے اس کو یہ شکل دی ہے یہ بروم سٹائل ہے تقریباً آئیڈیلی بروم نہیں ہے لیکن ایک اپیرنٹلی بروم سٹائل میں ہے یہ اس کی خوبصورتی ظاہر ہے کہ اس کی کینپی کی خوبصورتی تو اپنی جگہ پہ اس وقت اس میں پھول نہیں آئے ہیں لیکن ابھی پھول بھی اس میں آ جائیں گے سرخ رنگ کے پھول ہوں گے چھوٹے چھوٹے اور یہ بوگن ویلا ٹری کہلاتا ہے اور اس کی سب سے جو اہم بات ہے ایک سگنفیکنٹ اس کی بیوٹی جو ہے وہ اس کا روٹ کا اسٹرکچر ہے جس میں ایک اسکلپچر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر آپ اس کو فوکس کریں تو یہ ایک انسانی شکل بنی ہوئی ہے اس کے اندر قدرتی طور پر اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی روٹ کچھ اس شکل میں تنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ ایک انسانی شکل نظر آتی ہے جو جیسے کسی گریہ وزاری کی شکل ہے جو درخت کے ساتھ لپٹ کے یا تو کوئی عبادت کر رہی ہے قاتون یا کوئی اپنی فریاد کر رہی ہے وہ ایک کیریکٹر اس میں قدرتی طور پر پائے جاتا ہے یہی اس درخت کی خوبی ہے جو مجھے بہت پسند ہے یہ ہے بروم اسٹائل کہلاتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ایک ڈھکا ہوا ہے یہ اس کی شاخیں ٹرنک سے نکلنے کے بعد ایک پھیلی ہوئی ہیں تو ایک بروم کی شکل اختیار کی ہوئی ہے اس لیے ہم اس کو بروم اسٹائل کہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ان پلانٹس کی بانسائی کے ڈیسیزز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھئے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اردگرد یا ان پودوں کے رکھنے کی جگہ کا ہائیجین کا خیال رکھنا ہوتا ہے صفائی کا خیال رکھنا ہوتا ہے کوئی سڑی ہوئی اشیاں اسپاس نہ پڑی رہیں کیونکہ یہ بہت ہی نازک پودے ہوتے ہیں بہت جلد ڈیزیز پرون کہلاتے ہیں یہ تو بہت ساری اس میں پیسٹ کچھ ہم آئیڈنٹی فائی کر پاتے ہیں کچھ ہمیں ماہرین کی خدمت حاصل کرنا پڑتی ہے ان پیسٹ کو آئیڈنٹی فائی کرنے کے لیے اور اسی کے مطابق ہم ان کی ایڈوائز پر ہم اتنے ماہر نہیں ہوتے ان ڈیزیزز کے بارے میں لیکن ہم مشورے لیتے ہیں جو ان ڈیزیزز کو پہچانتے ہیں کامنلی اکرنگ ڈیزیزز میلی بگ وغیرہ ہوتی ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے چھوٹیاں اگر اس پر چلنا چروع ہو جائے تو ہمیں ایک پیشگی علم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ضرور کیڑا لگ گیا ہے تو اس کے لیے مخصوص دوائیاں چھڑکی جاتی ہیں اس میں کامنلی یوز ہم جو اسپریے کرتے رہتے ہیں وہ میلیتھیان کا اسپریہ ہوتا ہے وہ کافی محفوظ رکھتا ہے مجھے ایسا کوئی بیٹر ایکسپیرینس نہیں ہے کہ میں میلیتھیان کیونکہ اسپریے پیریارٹک کرتا رہتا ہوں تو الحمدللہ میرے پاس کوئی ایسا پیسٹ کا ایشو ہے نہیں اگر یہ جو کیڑے مار دوائیاں ہوتی ہیں اس کا آور ڈوز اگر کر دیں تو اس سے بہت ایک حضور سان کہ اس کی کیا ڈوز رکھنی ہے کس مقدار میں کس کانسنٹریشن میں اس کو یوز کرنا ہے تو اس میں تو آناڑی پر افورڈ نہیں کر سکتے ہم اس کے لیے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے تو ڈاکٹر سرید خان صاحب یہ بتا ہے یہ کون سا پلانٹ ہے دیکھئے یہ چائنیز سٹرس کہلاتا ہے اور اس کو ہمارے نرسری والے اپنی زبان میں جنگلی نیبو بھی کہتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے پہلے پھول آتے ہیں اس سیزن میں وہ پھول پھر یہ پھول آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھول آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ اگر بہت فوکس کر کے دیکھیں گے اپنے کیمرے کو تو آپ کو یہ اس کا پھل نظر آئے گا جو کہ ایک گڑا ہو کے گول شکل اور انہا بھی رنگ کا سرخ گہرہ سرخ ایک پھل بنتا ہے اور اس کو اگر ہم توڑ کے سونگیں گے تو سٹرس سمیل ہوگی اس کی نیبو کی سمیل ہوگی اس کے اندر کھانے کا جیسا نہیں ہوتا جنگلی نیبو کہلاتا ہے یہ لیکن یہ بہت خوبصورت پودا ہے آئیڈیل ہے یہ یہ میرے پاس سیڈ گروہ نے گیارہ برس اس کے عمر ہے اور اس کا پتہ بہت خوبصورت ہے بہت چھوٹا ہے اور بہت گھنہ ہے ماشاءاللہ یہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس وجہ سے خاص طور سے کہ میں نے اس کو سیڈ سے گروہ کیا ہے تو یہ بتائیں یہ کون سے سٹائل پہ آپ نے بنایا ہے بانسائی یہ میں نے انفارمل اپرائیٹی ہے یہ لیکن آئیڈیل ہی انفارمل اپرائیٹ نہیں کہہ سکتے اس کو جو برانچز دستیاب تھی اس کے حساب سے میں نے ایک شیپ کیا ہے لیکن دیکھنے والوں کو یہ اچھا لگے گا صرف اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک درخت کی شکل ہے اس میں یہ دیکھئے ہر طرف سے ایک توازن ہے اس کے اندر ایک بیلنس ہے ایک ہارمنی جس کو کہتے ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی بانسائی کے لیے ہم بنیادی چیزیں ہوتی ہیں بیلنس این ہارمنی وہ اس کے اندر موجود ہیں حالانکہ ویسے دیکھا جائے تو اس کا ٹرنک اتنا کوئی موٹا نہیں ہے سیٹ گرون ہے ویسے بھی یہ بہت سلو گروئنگ ہے یہ ویرائیٹی لوگ اس کو عموماً ٹرائی نہیں کرتے لیکن میں نے الحمدللہ تجربے کی بنیاد پہ سیٹ سے اس کو گروئی کیا ہے گیارہ برس ہو گئے اس کو میرے پاس مجھے خوش ہی اس بات کی ہے کہ میں نے گیارہ برس اس کو پالا ہے آئیے ناظرین ڈاکٹر سعید خان صاحب کے بڑے بانسائی دیکھ لیتے ہیں جو کہ ایک ٹیبل پہ دیکھنا مناسب نہیں ہے تو آئیے ان کا وزیٹ کرتے ہیں تو ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سہید صاحب کا ایک بڑا بانسائی ہے اور اس کا ٹرنک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو سہید صاحب اس کی کیا عمر ہے دیکھئے یہ میں نے ملیر سے زمین سے اکھاڑا تھا تقریباً دو ہزار چھے میں تو تقریباً دس برس ہو گئے اس کو وہاں سے اکھاڑے وہاں سے کٹ کے اس کو چھوٹا کر کے میں نے لگایا تھا آپ اس کے کٹ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا درخت آئی ہے اس کو کٹ کے میں نے بانسائی کی شکل دی ہے اور آج الحمدللہ یہ بالکل ایک بہترین قسم کے درس کی شکل افتیار کر چکا ہے اور ایک اسٹیبلشت بانسائی کی قسم میں چمار ہوتا ہے پلکھن اس کا نام ہے عام زبان میں ہم پیپل کہتے ہیں اس کو لیکن یہ فیک گروپ کی ہے ایک ورائٹی پلکھن اس کا نام ہے دوکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ نے اس کو زمین سے نکالا تو کچھ آپ کو پریشانی ہوئی اس کو لگا لیے پورٹ نہیں کوئی سپیشل کیئر ہو اس کی کوئی سپیشل کیئر نہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی اس کو ہم نے لا کے ایک بڑے گملے میں شروع میں میں نے دو تین سال رکھا جب اس کی روٹ اسٹیبلش ہو گئی تو میں نے اسی پورٹ میں شیفٹ کیا اور جب سے وہ یہ اسی پورٹ میں ہے اس کی روٹ اسٹیبلشن میں میں کتنا ٹائم لگتا اس میں تقریباً مجھے چھ ماہ لگے تھے اس کی روٹ اسٹیبلشن میں لگتا اور اب یہ بالکل ریپورٹ ہونے کے قریب ہے نیکسٹیئر اس کو میں ریپورٹ کروں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ابلی کا بانسائی بنایا ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کافی پرانا بانسائی ہے اور کافی اچھا بن گیا ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ بتا ہے یہ کون سے سٹائل کا بانسائی ہے اس کو گروپ پلانٹنگ کہتے ہیں یا جنگل عام لفظوں میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بہت سارے پودے ایک ہی پورٹ میں لگایا جاتے ہیں جیسے جنگل کا ایفیکٹ دینے کے لیے تو اس کا جو بانسائی کا نام ہے وہ گروپ پلانٹنگ کہلاتا ہے لیکن عام طور پر اسے جنگل کے نام سے پہچانا جاتا ہے یہ تقریباً پانچ برس پرانا ہے بہت زیادہ پرانا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ یہ ایک شکل اختیار کر رہا ہے ایک جنگل کی شکل اس کو اوپر سے ہم پرون کرتے رہتے ہیں اس کے تنے انشاءاللہ موٹے ہوتے رہیں گے دس سال میں یہ بہت اچھا اسٹیبلش ہو جائے گا تو ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک بہت خوبصورت بانسائی بن گیا ہے اور آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا اسٹائل ہے اور کیا ہمارے اس کی دیکھیں یہ جیڑ ہے اور یہ ایک بہت بڑے پرانٹ میں سے میں نے نکالا ہے اور ابھی یہ ابتدائی مراحل میں میری نظروں میں اس میں کم از کم مجھے میں سمجھتا ہوں کہ مزید دو سال لگیں گے تو اس کو بانسائی پورٹ میں لاسکوں گا لیکن یہ بہت ہی ایک منفرد پودا ہے انفارمل اپرائٹ شکل میں اور انتہائی خوبصورت ہے یہ ابھی بھی اس شیپ میں بھی ابتدائی مراحل میں بھی خوبصورت ہے لیکن دو تین سال کے اندر اندر یہ بہت اچھی شکل اختیار تو یہ جو آپ نے سینٹر ٹرنک کاٹا ہے اس سے اسٹیبلش انہیں میں کتنا ٹائم لگیا تھا یہ اس کو ہم شیپ کرتے رہیں گے آہستہ آہستہ یہ بالکل یہ غائب ہو جائے گا یہ نشان پتہ نہیں چلے گا یہ ٹرنک میں ہی زم ہو جائے گا تو ناظرین آپ نے ڈاکٹر سعید خان صاحب کے پرانے بانسائی دیکھے ان کے بانسائی دیکھ کے آپ کو ان کے ایکسپیرینس کا اندازہ ہو گیا ہوگا اور آپ نے امید ہے ہمیں کہ آپ نے ان کے بانسائی دیکھ کے انجوائے کیا ہوگا مجھے میری ٹیم کو اور ڈاکٹر سعید خان صاحب کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام کے ساتھ آزیر ہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ بہت شکریہ ناظرین کا بہت شکریہ کہ انہوں نے انتہائی میرے پھن کو سراہا اور میرے پھنسائی کو دیکھ کے ان کو ملت فندوز ہو گئی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ